بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ مدد فرماء الوائد القحار علی اللہ مدد فرماء تمام ساتھیوں کو یا علی مدد آج نور کے ریفرنس کا چپٹر سکس ہے اور ہم کچھ چیزوں کو جو ہم نے پہلے بھی سنی ہے لیکن آج دوبارہ سے اس کو درد سے مقرر کی طرح دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے مجھے امید ہے کہ سب کے پاس اپنے نوٹس لکھنے کے لیے پیو پر وپنسل موجود ہوگے توفیق، تاہید، ہمت و یاری یا مولا مربان مدد فرماء، توفیق، تاہید، ہمت و یاری آج ہم سب سے پہلے تین قسم کے اسلام کے اندر جو لوگ ہیں یا مذہب کے اندر جو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس کو بریف لی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے لیے ہم کون سا الفاظ کیوں یوز کرتے ہیں پہلے ایکزامپل ہے اہل کتاب ہم نے امام کو بھارہاں فرامین کے اندر سنا امام کچھ لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ اہل کتاب ہیں جس طرح سے جویش لوگ جس کو ہم یودی کہتے ہیں کرشن لوگ جس کو ہم نصارہ کہتے ہیں اور اس کے اندر ہم مسلمان بھی شامل ہیں تو جب امام اہل کتاب کی بات کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے اس فرمان کو سمجھیں کیونکہ اہل کتاب کہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمام نہ صرف پیغمبروں کو ماننے والے ہیں بلکہ ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے اس فرمان کا لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے فرمان کا اور وہ یہ ہے کہ آپ وہ نہ کریں جو اہل کتاب نے کیا یعنی کہ کتاب کو پکڑ کے رکھا اور نور کو چھوڑ دیا کیونکہ جب امام کوئی فرامین فرماتے ہیں تو اس کے بہت زارے زوائے ہوتے ہیں الگ الگ ڈیمنشن ہوتے ہیں کہ جس سے ہم کسی فرمان کو پازیٹیولی یا نیگٹیولی سمجھ سکے تو دوبارہ اس کے پر آئیں اس ورڈ کے پر کہ جب امام فرماتے ہیں کہ اہل کتاب ہیں لوگ تو کیا ہم اس کو اس طرح سے سمجھے کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں یا ہم اس کو اس طرح سے سمجھے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ کتاب کو تو پکڑ کر رکھا انہوں نے لیکن نور کو چھوڑ دیا اس کے دو انٹرپیٹیشن ہیں دو تابیلات ہو سکتی ہے اس فرمان کی اب ہم کو دیکھنا ہوگا کہ فرمان کا جو موڈ ہے اور فرمان کا جو آگے اور پیچھے جو امام بات کر رہے ہیں وہ وہ کٹیسیزم کے طور پر کر رہے ہیں یا اس کو ریکنائز کرنے کے لئے کر رہے ہیں اگر کٹیسیزم کے طور پر رہے ہیں تو اس کا ملہب ہے کہ انہوں نے کتاب کو پکڑا ہے نور کو چھوڑ دیا ہے اور یہ امام ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ان میں سے نہ ہو جائیں اگر یہ توجہ دلانے کے لئے ہے تو ہم کو توجہ دلانے ہیں کہ آپ نے نور کو پکڑا ہے کتاب کو چھوڑ دیا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ دو الگ الگ ہو سکتے ہیں اور اور اس میں سے ہم کو دیکھنا ہوگا کہ اس فرمان میں باقی جو ٹون ہے فرمان کا آگے پیچھے مولا نے کیا فرمایا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکے لیکن یہ ٹرم ہمارے لئے کی ضروری ہے امام شرعہ دی کے در اس کا کیا لینہ دینا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اہلے کتاب ہیں یعنی کہ ہم بھی اہلے کتاب میں شامل ہیں تو پھر ہم آئے تو رات کے پر بھی امان لانا ہوگا زبور پر بھی امان لانا ہوگا انجل پر بھی امان لانا ہوگا اور قرآن پر بھی امان لانا ہوگا امان لانے سے کیا مراد ہے کہ آپ اس کو یقین کے ساتھ کہ یہ خدا وندلہ کی کتابیں ہیں اور وہ اس کو پڑھ کر اس میں سے جو ہدایت ہے اس کو حاصل کرنا ہوگا تو ہم کو ایسا نہیں ہے کہ تورات پڑھنے جانا ہے انجل پڑھنے جانا ہے بائبل پڑھنے جانا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ قرآن کے اندر تمام کا جہور ہے تو جو ہمارے پاس تمام کتابوں کا مجموعہ ہے وہ قرآن ہے یعنی کہ ہر کتاب کے اندر جو بیانات اور جو تعویلات ہیں اور جو ہدایت ہیں قدام تعالیٰ نے اس کو مکمل کر کے ایک قرآن کے اندر سماع دیا ہے ہمارے لئے لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے اس کتاب کو تو یہی کرٹیسزم جو ان کے لئے تھا کہ انہوں نے کتاب کو پکڑا نور کو چھوڑ دیا تو ہمارے لئے کیا کرٹیسزم ہوگا کہ ہم نے نور کو پکڑا اور کتاب کو چھوڑ دیا تو اگر ہم اس فرمان کو پازیٹیو میں لیتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لئے یہ ہدایت ہوگی اس فرمان کے لئے اچھا پھر امام جو اپنے فرامین کے اندر ایک الفاظ چھوڑ دیا اور وہ نور نہ ہونے کی وجہ سے وہ نور نہ ہونے کی وجہ سے اب ان کو وہ قرآن وہ کتاب وہ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ ایک اور فرمان کو یاد کریں ہماری اس ریفرنس کے اندر نہیں ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو ظاہر ہے وہ اس تمام کے لئے ہے لیکن اس کا جو باتین ہے وہ ہمارے مذہب کے لئے ہے اور پھر آگے مولا ایک اور لائن ہے کہ وہ ہمارے مذہب کے لئے خاص ہے تو اس فرمان کو بھی آپ سامنے رکھیں اس کا تعلق امام شہنسی سے کیوں ہے کیونکہ امام کو ہم قرآن سے اچھا تو جب ہم کہتے ہیں کہ اہلِ باتین اور اہلِ ظاہر اگر ہم کہتے ہیں کہ اہلِ ظاہر وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے ظاہر کو تو پکڑا ہوا ہے لیکن ان کے باتین کی طرف یا تو وہ توجہ ہی نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہے کہ اس کا کوئی باتین بھی ہو سکتا ہے بس جو لکھا ہوا ہے اور جب ہم کہتے ہیں اہلِ باتین اور اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم ہیں اور اگر ہم اس کے ظاہر کو ہی نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے باتین تک ہم کس طرح پوچھیں گے اس کے ایک اگزامل دیکھیں آپ کہ امام ہمارے پاس ظاہر میں موجود ہے اور ظاہر جو ہے وہ اس کے باتین کا دروازہ ہے اگر ہم کہیں کہ ہم کو دروازے کی ضرور نہیں ہے تو پھر ہم کونسی چیز کو پکڑ کے کونسی دروازے کا کھول کر کس طرح سے اس کے باتین کے اندر پوچھیں گے اور پھر اگر ہم باتین کی صرف بات کرتے ہیں اس طرح صرف ہم نام لیتے ہیں کہ باتین 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 لیکن باتین کا مطلب سمجھنے کے لئے ہم کو اس کے ظاہر کی بھی ضرور پڑتی ہے یعنی کہ ہم اس کے ظاہر کو چھوڑ کر اس کے باتین کے در نہیں جا سکتے ہیں یعنی کہ ظاہر ضروری ہو گیا باتین کے لئے تو دوبارہ سے ہم اہلے ظاہر وہ لوگ جو قرآن کے ظاہر کو تو پڑتے ہیں یا تو وہ باتین کو مانتے ہی نہیں ہیں یا وہ باتین کو نہیں سمجھ باتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو اس کی ہدایت سے جو اس کا نور تھا جو اس کا امام تھا جو اس کا مولین تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اب آجائے ہم صرف اہلے باتین کے پر آتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اہلے باتین کہتے ہیں تو یہ بات آپ کے لئے اگر نہیں کہتے ہیں تو یہاں پر یہ بات ختم ہو جاتی ہے تو کیا مطلب اہلے باتین کا کہ ہم اس کے ظاہر کو پڑھ کر پھر اس کے باتین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں امام کی ہدایت پت سے اور امام کے نور کی روشنی میں کیونکہ ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہ آریفِ کاملِ مکمل اور امامِ زمان ہوتا ہے یہ وہ راسکنفی علم ہے کہ جو ہدایت اور تعویلات ہم کو دے سکتے ہیں تو ہم کو ان سے روجو کرنا پڑتا ہے اب یہاں پر اگر یہ بات سمجھ میں آگئی ہے تو پھر ہمارا نیکس جو نکتہ ہے وہ حدیثِ سکلیم ہے حدیثِ سکلیم کو ہم نے سینکروں مردو اس کلاس کے اندر پڑا ہے کہ کیوں اتنا ضروری ہوا کہ انہوں نے فرمایا یعنی کہ حدیثِ سکلیم نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان میں دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تو یہ وزن میں باری نہیں تھی یہ فضیلت کے اندر ہدایت کے اندر اور اس کی امپورٹنس جو تھی اس کو بیان کرتے وقت فرمایا کہ یہ آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے اس سینس میں یہ باری ہے فضیلت کے معنیوں میں جب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں ہم رسول کو مانتے ہیں اور ہم امام کو بھی مانتے ہیں تو اس ہدایت کے مطابق ہم ہمارے ہاتھ میں دو چیزیں ہونی چاہیئے قرآن سامت اور قرآن ناتق قرآن کتاب اور اس کا نور امام قرآن ہدایت اور حادی امام جو اس کی ہدایت کون کو سمجھائے ہم اگر ایک کو پکڑتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑتے ہیں تو حضی صلی اللہ نے اسی حضی کے اندر فرمایا تو پھر آپ پھر کے پھر کے ہو جائیں اگر ایسا نہیں کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں گے لیکن ہم اپنے مذہب کو نہ سمجھ تے ہوئے ہم آدھے مذہب کو پھلیں گے اور آدھے مذہب کو نہیں سمجھ پائیں گے تو ہمارے لئے کیا ضروری ہو گیا کہ کتاب سامیر سے ہم امام کو پچھانے اور امام کے نور سے کتاب کی تعویلات کو سمجھے تو اس کو کیا کہتے ہم لازم اور ملزوم ایک دوسرے کے ضروری ہو گیا ایک سے کام نہیں چلے گا دون چیزیں ہمارے لئے ضروری ہونی چاہیے اچھا ہمارے جو پانچ وان نکتہ تھا وہ تقریبا اسی لائن کے اوپر ہے اس حضیث کے اوپر اور اس کو ہم سمجھیں گے کہ قرآن جو ہے جب ہم خالی قرآن کہتے ہے تو ہمارے ذہن میں اسمالی ہونے کے ناتے سے دو دو چیزیں سمجھ مہانی چاہیے کہ یہ کتاب جو ہے اس کا ایک ظاہر ہے دوسرا اس کا ایک بات ہے یہ کتاب جو ہے وہ خاموش ہے اور قرآن ناتی امام جو ہے وہ بھولتا ہوا ہے ایک کتاب جو ہے جس طرح سے کتاب اتری یعنی کہ تنزیل کی صورت میں پھر اس کا دوسرا حیثہ کیا ہونا چاہیے اس کی تعویل ہونی چاہیے اس کی سمجھ ہونی چاہیے اب تنزیل کیا ہمارے لے کافی نہیں ہو سکتی ہے اتنا ہی ہمارے زمانے میں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے آج آج ابھی اگدم فریش قرآن ہوتا رہا ہے ہمارے لئے یعنی کہ ہر آیت ہر سورہ ہر زمانے کے اندر اسی طرح سے ویلیڈ ہوتی ہے جس طرح سے چودہ سال پہلے وہ اگدم ہنڈرڈ پرسن ویلیڈ تھی تو تعویل کے اندر جدد ہوتی ہے اور ہر زمانے پر پوری پوری اترتی ہے آج بھی ہمارے لئے وہ مکمل ہے آنے والے کل پر بھی مکمل ہوگی اور پچھلے کل پر بھی مکمل تھی اور ہر زمانے سے کے ساتھ ہر جگہ کے لئے آسے بھی یعنی کہ کون مقام دونوں کے اندر تعویل مکمل اسر تھی ہے کیونکہ وہ ہم کو جگہ کی بھی سمجھ دیتی ہے اور وقت کی بھی سمجھ دیتی ہے ہر امام کے ساتھ تعویل اپنی ایک جدد کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور زمانے کا امام اپنے زمانے کے ساتھ سے ہم کو اسی تنزیل کی تعویل سمجھاتا ہے جس کا تعلق ہمارے آج کے زمانے سے ہوگا توڑی اگزامپل دیکھیں آپ اس کے اندر اگر ہم سورے فیل کو اٹھا ہے اگر اس کی تعویل نہ ہو تو یہ تنزیل حضور صلی اللہ وہ کہ ابرا جب حملہ کرنے آیا کھانا کعبہ کے اوپر اور ابو متعلب کے زمانے میں یعنی حضور صلی اللہ سلام کی پیزاج سے بھی پیل ہے اب آج کے زمانے میں ہم کو اس سورے کی ضرورت ہی کیا ہے انلس کہ اس سورے کے تر کو تعویل ہو پھر سورے آدیات کو دیکھیں آپ کہ اگر یہ اس زمانے کی بات تھی جب ہم جنگ لڑا کرتے تھے اور ہم کو گوڑوں کی طرح پڑتی تھی آج تو ہم کو اس جنگ نہیں لڑتے ہیں اور لڑتے بھی تو گوڑوں کی بھی گر لڑتے ہیں تو پھر اس طرح ہم کو بات نکل نکل آپ کرتے 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 جتنی بھی سورہ لیں گے اس کی تو آدھی سے زیادہ سورے آپ کے سامنے اسی ہوگی کہ جس کا تعلق ماضی کے کسی قصے سے ہے لیکن یہ قصے کی کتاب تو نہیں ہے کانیوں کی کتاب تو نہیں ہے اس کا ملو ہے کہ ہر سورے کے اندر اور اس کی ہر آیت کے اندر آج کے لئے ہمارے لئے کوئی تعلیم ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے قرآن ہر طرح سے دو دو عصو کے اندر ہے چاہے وہ ہدایت کے سامنے ہو چاہے وہ نور کے سامنے ہو چاہے وہ تنزیر اور تاویل کے سامنے ہو چاہے وہ وقت کے حساب سے ہو کس سے جو ہے بے شک وہ وقت کے حساب سے لکھے گئے ہیں لیکن اس کی سمجھ ہر زمانے کے حساب سے ہے تو آپ نے دیکھا کہ کتنا اچھی طرح سے ہم قرآن کو دو عصو میں سمجھ سکتے ہیں اچھا تو قرآن سامت خاموش قرآن قرآن ایک نور قرآن ایک وقت کے اندر تنزیل قرآن ہر وقت کے اندر تعویل اور آپ اس نوٹ کو اگر لکھ لیں گے اور دوبار لکھ پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ قرآن کیوں ہمارے لئے اتنا ضروری ہو گیا اب قرآنی کے اندر قرآن کو قرآن اب ہم مولا کے فرمان کے دوبارہ لیں مولا فرمان سے جو لکھا ہوا ہے وہ سب کے لئے ہے تو قرآن مرکوم جو written book ہے اگر ہم ایک ریٹن book ہے تو اس کا مرضہ ہے کہ کہ جا کر وہ کسی اور دل اور دماغ پر تھی تب وہ جا کے پھر بعد میں ریٹن کی صورت میں آئی تو وہ کس کے دل اور دماغ پر تھی اول اول تو ہم کہ سکتے ہیں کہ نظریق کے نظریق کے اندر وہ حضور صلی اللہ سلام کے دل اور دماغ کے اوپر اس کا نظریق ہوا تھا اور اس کے بعد وہ ایک ریٹن کے اندر ہمارے سامنے کتاب موجود ہے آپ نے دیکھا فورا کہ ایک وہ تصور کے طور پر نور کے طور پر ہدایت کے طور پر نورانیت کے طور پر حضور صلی اللہ سلام کے دل اور دماغ کے اوپر لکھی گئی تھی کتاب کے اوپر نہیں لکھی گئی تھی یعنی خدا ون تعالیٰ نے یہ کتاب کتاب کی صورت نہیں دی تھی لیکن بعد میں ہماری آسانی کے لئے کیوں کہ ہم روانیت کو نہیں دیکھ سکتے تھے ہم حضور کے باتین میں جا شکل دی گئی اب یہ ہی مثال آپ فرمان کے لئے بھی لے سکتے ہیں کہ یہ فرمان جو ہے پہلے امام کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں پھر وہ مخ مبارک سے ہم کو فرماتے ہیں جس کو ہم رائٹنگ کی صورت میں لے آتے ہیں اگر اسی طرح سے گنان کو سوچے ہیں تو یہ گنان پہلے پیروں کی دل و دماغ پر ہو گئے روانی کی صورت میں سمجھ کی صورت میں معریفت کی صورت میں پھر انہوں نے یہ گنان ہم کو پڑھ کے سنائے پھر کسی نے اس کو لکھے آج ہمارے سامنے وہ کتاب کی صورت پہ آگئے آپ ابھی اسی وقت جو آپ یہ نوٹ لکھ رہے ہیں تو کس طرح سے ہو رہ یہ کسی کی دل و دماغ پر ساو پھر کسی نے اس کو بولا پھر کسی نے اس کو سنا پھر کسی نے اس کو نوٹ سنا ہے اب یہ کتاب ی صورت پہ آگیا آپ نے دیکھا کہ بولنے دل و دماغ میں بھی ہے آپ کے دل و دماغ میں بھی ہے لیکن پھر آپ نے اس کو نوٹ کی سورت میں کتاب کی سورت میں لے آیا ہے تاکہ آپ بھی اس کو پڑھ سکے اور آپ کے بعد اور کوئی بھی اس کو پڑھ سکے کیونکہ وہ آپ کے دل و دماغ کو نہیں پڑھ سکتے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا اور وہ روحانیز کی سورت میں معریفت کی سورت میں اور نور کی سورت میں اور اس کے بعد وہ رائٹنگ کی سورت میں آیا میں خلق میں یہ بہت واضح ہے اب یہ سمجھ گے اس پر اب خدا ون تعالیٰ سورہ پندرہ آیت نمبر نینٹی ون کے اندر کچھ لوگوں سے کمپلینٹ کرتے ہیں کس کے بارے میں کہ وہ قرآن جو انہوں نے اتارا تھا اس کے ساتھ ہم ضیادی کر رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ قرآن کو ٹکرے ٹکرے کر دیا آپ کو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ملے گا کہ جو قرآن کی کتاب کو کبھی ہاتھ میں لے کر نوز بلہ اس کو پھار دیتا ہوں اس کے ٹکرے کر دیتا ہوں آپ لینی نہیں رکھا نہیں کبھی بھی اور میں مسلمان کے علاوہ بھی کوئی نہیں کر سراغ سے لیکن اگر خدا یہ بات قرآن میں فرما رہے ہیں تو ضرور خدا کے علم میں ہوگا کہ کچھ لوگ قرآن کو ٹکرے ٹکرے کر رہے ہیں اس آج بھی کر رہے ہیں کیونکہ ورنہ انسائز ہم کو قرآن سے بات نکرنا پڑتا کہ پہلے کر رہے سے آج نہیں کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے دوبارہ سے ہم اس کو دو دو حصو کے اندر سمجھیں گے کہ وہ لوگ جو قرآن کے ظاہر کو پکڑا اور بات دن کو آج اگر قرآن سامیت کو پکڑتا ہے قرآن ناتق کو چھوڑ دیتا ہے تو واپس کیا کیا قرآن کے دو ٹکڑے کر دیئے کیونکہ یہ دونوں مل کر ایک سالم اور مکمل قرآن بنتا ہے کون دو مل کر قرآن سامیت اور قرآن ناتق مل کر ایک سالم قرآن بنتا ہے اگر ہم قرآن ناتق کو لیتے ہیں اور قرآن سامیت کو چھوڑتے ہیں اب یہ آیت ہمارے لئے ہے کہ نہیں ہے اگر ہم اس کے ظاہر کو لیتے ہیں اور تعویل کو چھوڑتے ہیں تو پھر بھی ہمارے لئے ہوگی یہ آیت ہم کتاب کو پکڑتے ہیں اور اس کی ذات اس کے نور کو شخصیت کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کمپلینڈ ہوگئی ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس خدا کی ناراض گی کے اندر اس کی ذرز میں نہ آئے اور وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم دونوں کو پکڑ کے رکھیں تو پھر ہم اس خدا کی ناراض گی کے دائرے کے اندر نہیں آئیں گے تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں ہوگی اب یہ سوال ہوگا کہ یہ امام شناصی کیوں پڑھ رہے ہیں اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ آپ امام کو پیچھان ہی نہیں سکتے ہیں امام کی شناصی وہ ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ آپ قرآن سے امام کو نہ پیچھان ہے اور قرآن کی تعویل ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ امام کے نور کے ساتھ اس کو نہ پڑھ ہے اس لئے ضروری ہو گیا کہ امام شناصی کے اندر ہم قرآن کے تمام زوائے کو ہر طرح سے قرآن کو سمجھ اور اور اس کو اور ذرا سے دیکھیں اور پھر اس سے فائدہ اٹھائیں تو یہاں پر ناچی نوٹ لکھا ہے کہ کون ہے جو قرآن کو ٹکرے ٹکرے کرتا ہے اور یہ ہم سمام کے لئے سوال ہے تو ہمارا جواب ہوگا کہ اگر میں اس میں شامل ہوں کے نہیں ہوں یہ ہمارا لئے سوال ہوگا تو اگر آپ کہتے نہیں ہوں تو پھر آپ لکھیں گے کیوں نہیں ہوں بھائی اگر آپ کہتے میں ہوں تو واپس کیوں ہوں میں یہ آپ سمام لکھیں گے اپنے نوٹس کے اندر کی کیا ہم اس میں شامل ہے تو کیوں ہے شامل نہیں ہے تو کیوں اسی طرح سے آپ کو ایک اور قرآن کے اندر سورے ملیں گی سورہ نمبر چھے آیت نمبر نیٹی ون کہ موسیٰ کے لوگوں نے بھی اسی طرح سے کتاب کو پکڑ لیا اور اس کو کرا تیس بنا لیا یعنی کہ جو خدا وند اللہ کا نور سا اس کو موسیٰ کے زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن کے اندر جب آپ کو پتا کہ قرآن کے اندر یعوذیوں کے لیے کوئی تعلیم نہیں ہے کیوں کہ یعوذی تو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے انہوں نے محمد کو مانا ہی نہیں تھا تو اس کا قرآن کیوں پڑھیں گے اب قرآن کے اندر جب کوئی یہودیوں کی بات آتی ہے تو وہ تعلیمات کس کے لیے ہونی چاہیے یہ آپ سوچ یں اسی کے لیے ہونی چاہیے جو قرآن پڑھتا ہے یہودیوں کے لیے تو نہیں ہوسکتا نہیں ہے لیکن خدا کیا فرماتے ہے کہ موسیٰ کے لوگوں نے جو قرآن تھا ان کا یعنی کہ تورات تھی اس کو انہوں نے کاغذ اور کاغذ بنا لیا کراتیز بنا لیا اس کو یعنی کہ اس نور کو کاغذ میں تو لکھ لیا اور کاغذ کو سنبھال بھی لیا یعنی کہ کتاب کو پکڑ بھی لیا اور کتاب کو سنبھال بھی دیا لیکن اس کے ساتھ جو نور سا تو کون نور سا موسیٰ کے ساتھ اس زمانے میں جیسا اگر محمد کے ساتھ مولا علی اس کتاب کے نور سے اسی طرح سے موسیٰ کے ساتھ حارون جو اس زمانے کے امام اصلاس تھے وہ اس کتاب کے نور سے تو انہوں نے کتاب کو پکڑ لیا اور اس ہدایت کو کرا سے اس بھی یعنی پیپر میں بھی بنا لیا اس کو کاغذ بھی میں لکھ لیا لیکن اس کے نور کو چھوڑ دیا یہ کمپلین ہے اب یہ کمپلین موسیٰ کے لوگوں کے لئے نہیں ہے ہمارے لئے واپس کہ ہم نے بھی یہ عرکت نہیں کی ہے کہ جو نور اور جو ہدایت محمد اور علی کے ساتھ آئی تھی اس کو ہم نے کاغذ کے اندر لکھ تو لیا اور کتاب کے اندر اس کو پینڈنگ کر کے کتاب بھی بنا لی لیکن اس کے نور کو چھوڑ دیا یہ کمپلین ہے تو دو کمپلین آپ نے لکھ لی ایک چھے نمبر کی سرہ آیت نمبر یہ بھی 91 ہی ہے تو آپ اس دونوں کے پر گور کریں اور دیکھیں کہ کس رہ سے ہی ہے اس سرے کے اندر اس آیت کے اندر جو سرہ نمبر 6 آیت 91 ہے خدا ون صاحب فرماتے ہیں کہ کیونکہ یوزیوں نے اور نصاروں نے کہ کہ کوئی بھی خدا کی طرف سے یہ قرآن نہیں آیا ہے خدا اس طرح سے قرآن نہیں بیچتا ہے تو خدا ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی کتاب ہے تورات اور انجیل اس کو کس نے بیچا خدا پوچھتا ان لوگوں سے کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ خدا اس تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ کس نے بیجی وہ کس رہ سے آگئی اور اس کے اندر جو روشنی تھی اس کے اندر جو guidance تھی انسانوں کے لئے آگئی ہم نے اس کتاب سے فائدہ اٹھا یا اس کو ہم نے بھی کاغذ بس بنا کر کاغذ کی ضرورت میں کتاب کے اندر بینڈ کر کے سجا کے رکھ لیا یہ ہمارے لئے ایک تعلیم کا ذریعہ تھا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ایک دو ریفرنس ہے اور اس کے بات انشاءاللہ ہم اپنی دوسر سیشن کے اندر چار اور نور ریفرنس کریں جس ہم ہر ہفتے یہ کرتے چلا آئے ہم دیکھیں واپس ایک حدیث کے اوپر آتے ہیں جہاں حضرت صلی اللہ فرماتے ہیں کہ میں علم کا شیر ہوں اور علی اس کا گیٹ ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس گھر کا دروازہ ہے اگر یہ حضیث ہم نے باہ رہا سنی ہے اب اس حضیث کا ہمارا اس آج کی امام شریعت کیا تعلق ہو سکتا ہے کیا connection ہو سکتا ہے چونکہ حضی صلی اللہ صلی اللہ زمانے میں خدا عن تعالیٰ نے دو قسم کے آیت کو بیجا کہیں پر فرمایا نور اور کتاب ہم نے تمہیں نوازی کہیں پر فرمایا کہ ہم نے تم کو کتاب اور نور کے ساتھ بیجا یہ دو الگ الگ باتیں کیوں ہیں کہیں پر نور پہ لائیا ہے کتاب بات میں آیا کہ ہم نے آپ نور دیا اور آپ کو کتاب دی پھر دوسری جگہ فرمائے ہم نے آپ کو کتاب دی اور ہم نے آپ کو نور کے ساتھ دے جائے چونکہ یہ دو الگ طریقے ساتھ آیا ہے تو اس کی دو الیدہ تعویلات ہیں جہاں پر خدا وانت اللہ نور کا ذکر پہلے کرتا ہے اور کتاب کا ذکر بعد میں کرتا ہے تو یہ نور محمد ہی کا ذکر ہے کہ یا محمد ہم نے پہلے تم کو روشنی اور نور بکشا اس کے بعد تمہارے لئے کتاب کو واضح گیا اس نور کی روشنی میں اور جہاں پر کتاب کا ذکر پہلے آئے اور نور کا ذکر بعد میں آئے تو وہ امام کے نور کی بات یعنی کہ محمد ہم نے تم کو کتاب دی اور اس کے ساتھ ایک نور یعنی کہ امام یعنی کہ اساس کو تعویل کرنے کے لئے اتارا اب یہاں پر امام کے نور کی بات ہے اور پہلی جگہ پر محمد کے نور کی بات ہوئی تھی تو جب آپ قرآن کو پڑھیں اور آپ جب ایسی آئے تو کیوں پر آئیں تو آپ ریسرچ کریں یہ آپ کا پرسنل ریسرچ ہے کہ 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 پر کتاب کا ذکر پہ لائے اور نور کا ذکر بات پہ آئے اور پھر دیکھیں کہ 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 پر کہ یہاں پر نور محمد کا ذکر ہے اور یہاں پر امام کے نور کا ذکر ہے جب کہ درمیان میں جو ہے وہ کتاب ہے کون سی کتاب یعنی کہ قرآن ہمارے کچھ جو عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر کتاب کا ذکر آئے ہے وہ قرآن کا ذکر نہیں ہے یعنی کہ وہ خدا ون دالی کی تمام کتاب وں کی بات ہو رہی ہے حالان کہ یہ اپنی جگہ پر بات درست تو ہے لیکن چونکہ ہم قرآن کی بات ہی کر رہے ہیں وہ قرآن کے اندر تمام خدا ون دالہ کے کلام یعنی کہ کتاب سموئی ہوئی ہے تو کیوں سے تشوی نہ دیں تو کیوں ہم قرآن سے ریلیٹ نہیں کریں گے اور کیا بچا ہوگی کہ ہم اس کو دوسری کتاب سے ریلیٹ کریں گے جبکہ کتاب کے اندر یعنی کہ قرآن کے اندر تمام پچھلی کتابوں کا جہور چھپا ہوا ہے اگر ہم اس کو قرآن ناتق کہتے ہیں تو بھی وہ زندہ قرآن ہے اور زندہ قرآن تو کیسا ممکن ہے کہ پچھلی کتابوں کا جہور اس کے اندر نہ ہو تو آپ چاہئے اس کو کتاب سامیت کہیں قرآن سامیت کہیں کتاب ناتق کہیں قرآن ناتق کہیں ہر طرح سے آپ کا جو فائنل آنسر ہوگا وہ قرآن ہی ہوگا لیکن کچھ رائٹر آپ کو ملے گا کہ وہ کتاب کو صرف ایک عام کتاب کے طور پر لیتے ہیں قرآن کے طور پر نہیں لیتے ہیں یعنی کہ وہ تمام قدع من دالہ کی کتاب کے اوپر اپلائی کرتا ہے اور اس بات کو میں سمجھ رہا ہے کہ وہ درست تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے کیوں کہ یہاں پر قرآن کی بات ہو رہی تھی دوسری کتاب کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی اس حصاف سے ہم کہیں کہ یہ قرآن کا ذکر ہے نہ کہ دوسری کتاب موکر ذکر ہے اچھا اب یہاں پر جب شیئر کی بات آئی کہ میں علم کا شیئر ہوں تو جب علم کی بات آئی تو انہوں نے تشبیح دی شیئر کی لیکن جب حکمت کی بات آئی تو انہوں نے اس کی تشبیح ایک گھر سے دی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جس سے آپ نے ایک مولا کے فرمان نے سنا کہ information بہت زیادہ ہے اور اس کی مثال مولا نے کیا دی ذریعہ کی مثال دی کہ information اتنی ہے جس ذریعہ اگر آپ information کے پیچھے باگیں گے تو information کے ذریعہ میں ڈوب جائیں گے تو information کے مقابل ہمیں علم کی پیچھے جانا چاہیے لیکن پھر علم کی مثال شیئر کی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو پھر ہمیں حکمت کی طرف سواج دینی چاہیے کہ حکمت جو ہے وہ اس شیئر کے اندر ایک گھر کی مثال ہے اگر آج ہم کراچی کا تصور کر رہے تو کتنا بڑا کراچی ہے اتنا زیادہ علم ہے اب ہم پورے کراچی علم کو جیب میں نہیں رہ سکتے بہت زیادہ ہے لیکن اس کے اندر جو حکمت ہے اس کو ہم اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں کیونکہ حکمت بہت ہی کم ہے تو ہماری تابعش کس کے اپر ہونی چاہیے ہے information کے اپر کے علم کے اپر information کے comparison میں ہونی چاہیے لیکن علم کے مقابل اس کی تعویلات یعنی کہ حکمت پر ہونی چاہیے حکمت اور تعویل ایک ہی بات کے دو علید علید نام ہے علم سے جو حکمت ہے علم سے جو تعویل ہے وہ یعنی کہ ہماری لینگویج میں کلیدوں کے اوپر ہماری سوچ ہوگی نہ کہ پورے گھر کے اوپر کیونکہ گھر کو ہم اٹھا کے نہیں گھن سکتے ہیں لیکن اس کی چابی کو ہم اپنی جن میں رکھ سکتے ہیں اور چابی جو ہے وہ حکمت اور تعویل ہے تو یہاں پر ہم رکھتے ہیں اس کو اور انشاءاللہ ہمارا جو اگلا سیشن ہوگا ہم اسی حدیث سے دوبارہ شروع کریں گے اور پھر چار نور کے ریفرنس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے بہت نوازش یالی مدد یالی مدد